اسلام علیکم چکوری صاحبہ کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک تھا آپ سنائیے آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ نے میری کلیکشن میں سے اپنی یادوں کی مہموریز دیکھی کیسا لگا آپ کو یہ لفظوں میں کیا بتاؤں میں آپ کو آپ بہت سال پیچھے لے گئے جو گزرا تھا وہ بھی یاد کرا دیا جو آنے والا اس سے ڈرا دیا جو اس وقت ہے اس میں حمد پیدا کر دی کہ اس وقت حمد کرنی چاہیے آنے والا سے ڈرنا نہیں چاہیے جو گزر گیا مز گزر گیا ٹھیک ہے لیکن مجھے خوشی بہت ہوئی دیکھ کے کہ یار آپ جیسے ابھی ایک انسان اس دنیا میں ہے جو ہم جیسے لوگوں کی جو اپنے طور پر سمجھتے کہ ہم نے بڑی خدمات انجاب نہیں ہیں اور لوگ اسے مانتے نہیں ہیں آپ جیسے ایک بندہ ضرور ہے جو ہماری حفاظت جسے ہم اپنی حفاظت خود نہیں کر پائے لیکن آپ نے ہماری حفاظت بہت خوبصورت طریقے سے کی جس کے لئے میں آپ کی بہت شکر گزار آپ کی الفاظ سے سمجھو کہ ہمیں سب کچھ مل گیا ہم یہی چاہتے تھے آپ خوش ہوئی آپ کی روح خوش ہوئی اور ہم خوش ہو گئے بہت شکریہ آپ کا چکوی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہاں کے رہنے والی ہیں اور آپ اس طرف کیسے آئیں میں گجرات کی ہوں اصل میں پنجابن میں پنجابن ہوں میرا تعلق گجرات سے ہوش مجھے حیدر آباد سندھ میں آیا سٹارٹ میں نے سندھی فلموں سے کیا میں چونکہ بچپن سے سڑکوں پر ڈانس کرتی رہتی تھی ڈانس کا مجھے بہت شوق تھا تو ایک یو پیوزادہ صاحب نے ڈانس کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا بھی آپ فلم میں چلیں وہ فلم میں لے گئے ڈانس کیا وہ بہت اچھا پہلے فلم میں بیسٹ ٹانسر کا ایوارڈ لے لیا تو اس طرح اور زیادہ شوق مزید پختہ ہوتا گیا پھر محبوب مٹھا پتھر کے سنم اس طرح کرتے 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 تین سو پچپن فلمیں کیے میں آپ کی پہلی فلم چانڈو کی ہاں جی میری پہلی فلم چانڈو کی تھی ڈانس ماسٹر کون تھے ڈانس ماسٹر میرے استاد تھے اللہ بخشے ان کا انتقال ہو گیا ماسٹر عزیز جی لاہور چلے عزیز سمرات نام ہے آپ کے استاد بھی وہی تھی جنہوں نے سکھایا ان کے والد سب میرے استاد تھے اور ان کا نام بہار بخش تھا آشیخ حسین سمرات سے بڑے تھے چھوٹے تھے چھوٹے تھے آہ ان سے چھوٹے تھے میرے محمود بیٹھے نا یہ زیادہ جانتے آپ کی پہلی فلم سندھی تھی جی پہلی فلم سندھی تھی جب میں نے سندھی فلم میں کام شروع کیا مجھے قطع سندھی بولنی نہیں آتی تھی ہمارے گھر میں پنجابی بولی جاتی تھی عام طور پر اردو بولا کرتے تھے سندھی فلم میں استاد کی چند فلموں میں میری سندھی بہت خراب ہے کیونکہ ایک پرپر اس کا ایک سندھی کا ایکسنٹ ہے وہ الگ سے ہے تو وہ مجھے نہیں آتا تھا یہ لفظ مجھے نہیں آتے تھے پھر میں نے کہتے کہتے کرتے کرتے سیکھا تو اب میں ماشاءاللہ سے ایسے سندھی بولتی ہوں کہ لگے گا نہیں کہ میں سندھن نہیں ہوں سندھی بولتی ہوں لوگ سمجھتے سندھی ہے اردو بولتی ہوں کہتے ہیں لکھنوی انداز کی اردو بولتی ہے کیونکہ میرا لب و لہجہ اردو میں بھی غلط نہیں ہے دوسری باری کہ آپ نے سندھی فلمیں اندازن کتنی کی شروع میں میرے خیال ہے اس وقت جتنی بنی ہے مجھے تعداد یاد نہیں ہے تین چار فلمیں ایسے جو میں نے نہیں کی باقی سب فلمیں میں نے کی سندھی فلمیں شروع میں سٹارٹ کی یہ تین چار پانچ فلمیں ہوں گی جس میں شہروف فروز میں نے نہیں کی اور البیلی گھنگرلہ کو آشرت ہے مہگیسا نواز صاحب مہجر یہ نہیں کیتی ہوں دس رہی ہے باقی کافی فلمیں مجھے تعداد یاد نہیں بیس پچیس تو ہیں تو پھر اردو فلموں کی طرف کیسے آئیں وہ اقبال یسوس صاحب اردو تو یہاں بھی میں نے کی تھی یہاں سے میں نے پتھر کے سینم کی ایک فلم دہلی فلم دہلی فلم ان کے ڈائریکٹر کا نام مجھے بھول گیا ان کے پروڈیسر جیسے شفی مقبول صاحب تھے الحاس ایک ایکٹر ہے انڈیا کے ان کے وہ بھائی تھے تو بڑے بڑے اچھے بڑے جامع شخصیت تھی ان بندوں کی اور بڑے اچھے بڑے نفیس اور بڑے خوش اخلاق لوگ تھے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا شروع سے بڑے شفقت سے پیش آنے والے تو ان کے ساتھ کام کیا اس کے بعد پھر میرا نام جانی ایک فلم بنی یہاں کراچی میں زاہد شاہ اس کے ڈائریکٹر تھے پھر ایک فلم بنی جانور بذر مونیر والی اس میں میں نے کام کیا میں اور بذر مونیر تھے اس میں افشا خوریشی تھی اس میں اس طرح سے وہ شاہسل کی جوالد ہے وہ کی اس کے بعد پھر کراچی جو میں لاہور گئی ہوں تو پہلی فلم میری اردو تھی ٹکراؤ اقبال یوسف زیبان نمی محمد علی صاحب وہ ٹکراؤ جس کے گانے بڑا مشہور تھا بدلی سے چکوری نکلی تچھڑے اندھے دل تڑ کے اور تم کو قسم محبوب میرے راہ میں چھوڑ کے جانا یہ بڑا مشہور گانے تھے ہم نہیں بے وفا ہوں یہ بھی یہ یہ اور کیا نا میں دوسری فلم تھی جاسوس وہ بھی اقبال یوسف صاحب کی تھی شولہ صاحب بڑکا بڑا اچھا گانا تھا اس میں تو ہاں وہی وہی اس کے بعد دھیرہ پھیری وہ بھی شوقت ان کا بھائی ہے اقبال یوسف کا شوقت یوسف ان کی فلم وہ کی پھر پنجابی فلم میں بہت زیادہ بنتی وزیر علی صاحب رتن کو مار کے جو بھائی ہے انہوں نے ایک فلم شروع کی تھی کبھی کبھی وہ کی پھر ایک گونج تھی اردو وہ کی اس طرح سے کام تو کتنی آرٹسٹوں سے آپ نے بے شمار کام کیا ہوگا تو کس فنکار کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ مزہ آیا آپ کو اچھا لگا ایک زیادہ سبھی آرٹسٹ بہت اچھے ہیں لیکن میری جو ایڈجسٹمنٹ جسے کہتے ہیں نا وہ کافی آرٹسٹو بڑے عجیب و غریب طریقے سے کام کرتے تھے میں تھپڑ مارنے تیسے اللہ بخش سامن صاحب تھے وہ اریجنل ہی تھپڑ مار دیتے تھے انہیں کوئی فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے بندے کو چوٹ بھی لگے گی لیکن اس کی جگہ جگہ ملک ایک آرٹسٹ ہوتے تھے انہوں نے کبھی ان کے ساتھ ریپ سین بھی اگر پکچرائز ہو رہا ہے تو ہمیں کبھی چوٹ نہیں لگتی تھی اتنے بیلنس سے وہ کام کرتے تھے باقی آگئے ہیرو سب ہی اچھے ہیں سب کے ساتھ کام کی ہے لیکن جن کے ساتھ زیادہ کام کی ہے تو ان میں کیفی صاحب ہیں ان میں سلطان رہی صاحب ہیں مصطعہ قریش صاحب ہیں ان کے ساتھ بڑی اچھی ایجسمنٹ کے ساتھ زیادہ ملنا جو ہے ہمارا جب ہم کام کرتے تھے جس زمانے میں بلکل گھرلو سا بڑا ہے تو ہم نے ان کے برابر آنے کی کوشش اگر وہاں تک نہیں تھے ان سے تھوڑا سا پیچھے وہ ہنڈرٹ پہ تھا میں نائنٹی نائن پہ ضرور آنا چاہیے اس کوشش میں ہم لوگ محنت کرتے چلے گے اور بس یہ تھا ہم نے اپنا نام بنانے یہ تھا اندازن کتنی فلموں میں کام کیا ہوگا آپ نے میں نے کبھی گنا نہیں لے کہ میری تین سو سے اوپر فلم ہے آپ نے اپنا کچھ ریکارڈ رکھا اور ان فلموں کے بارے میں کچھ نہ کچھ میری پاس تو میں حیران ہوں کوئی ریکارڈ نہیں ہے میں تو آپ کے بارے ریکارڈ دیکھے تو میں حیران رہ گئے کہ کئی فلمیں ایسی جو مجھے یاد بھی نہیں تھی کہ ان میں میں نے کام کیا ابھی جیسے آپ نے دکھایا ایک زدیر آٹھ فلم ہے مجھے بخوضہ پتہ نہیں تھا کہ اس فلم میں میں نے کام کیا ضرورتہ زنجیر پتہ نہیں کون کون سے فلم ہے مجھے یاد ہی نہیں ہے اور ایمان سے میں یہ کوئی بڑائی نہیں ہے میں صحیح بتا رہی ہوں آپ کو آپ کے پر دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ میں نے اتنا کام کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے مجھے بہت خوشی یہ کوئی روایتی بات نہیں یہ بڑا روایتی جملہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہے ہر بندہ یہ کہتے تھے لیکن مجھے دلی طور پر اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے شکریہ آپ کا آپ سے میں پوچھوں گا آپ نے کہہ رہی نہیں مجھے بچپناتے شوق تھا ڈانس کرنے کا اور میں ڈانس بھی کرتی تھی تو فلم میں آنے سے پہلے کوئی آئیٹیل یا کوئی ادھکارہ کوئی ایسی تھی جو آپ کی فیوریٹ ہو آپ ایسا بندہ چاہوں یا اس کو دیکھ کو آپ کو شوق ہوا اصل میں ہمارے بچپناتے تو فلمیں فلمیں ہی تھی لیکن ہمارے گھر والے فلمیں دکھاتے نہیں تھے لیکن جب تھوڑی سی سنس آئی اس وقت مجھے ذاتی طرقے آلیا بیگم بہت پسند میں دوسرے انیلو بیگم بھی اپنے ٹائم میں بہت اچھی ڈانسر تھی رانی بیگم بھی ڈانسر تھی میں نے رانی بیگم میں ساتھ باقیدہ ڈانس ان کا میرا فلم میں مقابلہ بھی ہے شیخ چلی شیخ چلی دیکھو تانو یاد اور میں وہ بہت اچھی آرٹسٹ تھے آرٹسٹ وہ میں ان کی فین تھی میں نے آپ کا ڈانس دیکھا ہے میں نے بھی شیخ چلی مکمل فلم ہے میرے پاس یاد ایک بات ہی بتائیں میں نے اتنی ادھاکاروں کو کام کرتے وے دیکھا ڈانس کرتے وے دیکھا ان کی فلمیں دیکھی لیکن میری نظر میں آپ ایک واحد ادھاکار ہیں جن کی ڈیالوگ ڈیلیوی کا انداز ڈانس کا انداز ایک اکھرپن اور ایک جو سے ہو جلالوالی یہ کیا وجہ ہے آپ کی طبیعت میں ہے یا کیا میں آپ یقین کریں میری طبیعت اتنی سخت نہیں میں بڑی محبت والی روح ہوں لیکن ایک انرجیٹک بندہ ہوتے نا جیسے اس میں انرجی زیادہ ہوتی میں ڈانس میں لوچ نہیں انرجی ہے ڈانس لچک کا نام ہے میں اپنے آپ کو اتنی بڑی ڈانسر نہیں سمجھتی نہ میں ہوں میں جو دیکھ کے زبردستی ایک ٹرین آٹسٹ ہوگی جا رہی تھی اس میں میں بھی ٹکٹ لے کے چڑھ گئی میں بھی آٹسٹر رہ گئی یا میں بھی ڈانسر اللہ معاف کرے لیکن ایک بات آپ کی کارٹر معاف کیجئے گا لیکن انداز تھوڑا مختلف تھا اس میں ماننے والی خاص ورپے وہ الارم فلم گانے دیکھیں گڑڑی پیار والی اوڑ کے اچھی تر یاد ہم سینما پہ گئے تو اتنا شور مچا تھا جب آپ کا گانا شروع ہوا تو پتنی کرن لگ کیا ہوا ہے تو انداز تھوڑا مختلف تھا اور بڑی تیزی میں اصل میں یہ لینگویج جو ڈانس کی لینگویج اسے لینگویج میں ہمیشہ دون پہ ڈانس کرنے کی کوشش کی میں راؤنڈ پڑے پکے تھے ایک جگہ پہ کوئی آرٹیت چھوڑے راؤنڈ نہیں لے سکتی وہ جب کیمرویمن شورٹ لیتا تھا وہ سینٹر آؤٹ کر جاتی تھی میں ایک جگہ پہ راؤنڈ لے لیتی تھی میں دانس میں انرجی تھی اور میں طاقت کے ساتھ کام کرنے کوشش کرتی میں یہ کہتی تھی میرا دانس مختلف ہو چیچ آئے کہ میں آپ سے تسلیم کیا کہ میں علیہ بیگم کو پسند کرتی لیکن میرے دانس میں آپ کو تچ نظر نہیں آئے ان کی جلک نظر میں ان سے متاسفر تھی نے میسیج بھیجا ایک گانا کرنا ہے حمید چودری اور آپ کا حمید چودری میں دونوں اس پر ڈانس کر رہے ہمید چودری بڑے عرصے کے بعد زندگی کے میلے کے بعد پہلی دفعہ سکرین پر ڈانس کر رہا تھا پورے گانا پر ایک جس پینیس دی دیتا پورا گانا نہیں کرتا رہا آلیہ بیگم چونکہ ان کے ساتھ بہت پرانے ان کے بھی ریلیشن تھے میں ان کی سہن تھی تو ان کہ آپ کر لیں نہیں میں نے کہ جی آلیہ بیگم مجھے کہیں تو میں باری سٹوڈیو کی چھت سے چھلانگ مار دوں تو یہ تو آپ مجھے گانے کا کہ رہے ہیں میں تو ان کے لیے سب کچھ کر سکتی یہ میری ان کے ساتھ عقیدت کی انتہا ہے لیکن میرے دانس میں آپ کو ان کا سٹائل نظر آئے گا میں دانس میں متاثر تھی شرمیلہ تیغور سے سٹارٹ کی آپ میری مویز اٹھا کے دیکھیں آپ کو میرے فیس کٹ بھی مجھے پاکستان میں کوئی ایسی ڈانس نہیں نظر آئے کہ میں یہ نہیں کہتے کہ جی میں فلاں کو یا مادھولی ڈکشن یا سری دی میں کہ جب آئی جب میں کام چھوڑ چکی تو صحیح معنی اس وقت شرمیلہ تگوار کا میں میں ان سے بہت متاثر تو جس وقت آپ میری دردانہ رحمان کے ساتھ آج تک دوست تھی اور زیادہ دوست تھی میں نے بنائی نہیں کسی کے ساتھ کوشش کی میری بابرہ شروع سے دوست ہے آج بھی میں مل گی بہت لیکن میرا ان کا ملنا جل اتنا نہیں ایک عزت احترام سب پہ ساتھ نشو بیگم ہے جب تھی تم ہی کیسے پتہ چلا مجھے کسی نے میسیج بیگم کی میہ کی طبیعت خراب میں صبح شام تین تین دفعہ فون کیا بھائی جان کی مسخت تو میں بھائی جان کہنا شروع کرتی اب میں اسٹیج پر پر فارم کر رہی تھی لولی یو پی صبح اللہ میں جب اسٹیج وہاں پہ جو پر موٹر تھے انہوں نے آکے کہا جی آپ گھانا چھوڑ کے آگئی میں نے کہ جی میں اب یہ آپ کو نہیں بتاؤں گی باہر میں نے کہا میں ان کو دیکھ کے دانس نہیں کر سکی تو یہ ان پر نہ بات آجائے کہ جی بات ساٹھا کم خراب کر دیں وہ باندہ میری اس دن سے سگی بہنوں سے زیادہ عزت کرتا اور میں نے کہ بس آپ کو بھائی کہا تو اس کا احترام ہے کہ میں اس ہو ہی نہیں بہت زیادہ آئے چکوری صاحب بات آپ نے کام کیا تو آپ کا نام چکوری کس نے رکھا اور آپ کا اصل نام کیا میرا اصل نام خواہر سلطان ہے چکوری نام ایکیو پیرزادہ صاحب نے رکھا میرا فلم داریکٹر تھی چانڈوکی کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے رکھا دونے اچھا آپ نے اتنا عرصہ فلم دوسری میں کام کیا کوئی ایسا واقعہ ناقابل فرام ہو جب آپ یاد کرتی ہوں تو بڑا واقعہ سے تو پوری زندگی بھری پڑی ناقابل فرام ہو تو بہت سے واقعہ تھا اس وقت کوئی یاد نہیں آرہا کئی دفعہ مرتے مرتے بچے ایسے سے شورٹ رہی ایسے سے کام کی کہ وہ تکلیش اب اب نکل تھی کبھی گٹا نکل گیا کبھی گھوڑا نکل گیا فائٹ بھی کرنی گھوڑے بھی بگانے کچھ بھی نہیں رائیڈنگ نہیں آتی تو گھوڑا چلانا سیکھ لیا سیکھا کے بیٹھ گئے میری مامو آج ہی بات کر رہے تھے کہ یہ آگے سے بھاگ کے اگر روکتے رہا تو گھوڑا میری سے رکھتا ریس کو کا گھوڑا تھا اور مجھے نہیں پتہ تھا گرم ہوا اس پر نہ بیٹھو تو جہاں میں نے روکنا تھا اس سے بہت آگے جا کے کھڑے ہو گئے چھوڑا کے تو وہ لے کر آرہے ہوتے گھر گاؤں کی طرف میری زمانت کروا کے رائی سا تو دولوں گھوڑے پر آ رہے ہیں ہم لوگ تو میرا گھوڑا ان سے آگے نکل گیا اب چلا کے دیکھ کسی چینج کرنا پڑا کہ رکھ گیا تو وہ کہتے ہیں تیرے پینڈ دی ہاتھ آگے یہ پینا میں نہیں چاندہ تیرے مون دن کسی غیر نو ویخ کسی نت مت دے وٹ پو یہ شوڑ باقاعدہ انہوں نے چینج کیا تھا حالانکہ شوڑ یہ نہیں تھا رکھ گیا یہ تھا گھوڑا رکھتا تو کہتا جا تیرا پینڈ آگے پینڈ آگے یہ تھا لیکن چینج کرنا پڑا کیونکہ گھوڑا آگے نکل گیا میری سے رکھا نہیں اور بھاگے جانے دلیر دکھانے کوشش کی کسی فنکار یا کسی فنکار کسی کبھی اختلاف ہوا آپ کا سیٹ پہ یا وہ بھی ڈائلوگ پہی تھا تو ڈائریکٹر نے کہا جی یہ نے کہنا دور 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 جو کتی کو کہتے دور کتی آئے تو اسے کہتے یہ کتی کو تو رائٹر ناصر عدیب صاحب نے لکھا میں لکھا یہ فقرہ بہت اس وقت کے حساب سے تو میں سمجھ جی برا تو یہ رہنے نہیں انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کہوں گی کنی در پاس خیر دور 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 کہوں گی میں کہا دور دور کہیں گے تو میں کتی کہوں گی دائریکٹ کتی کہوں گی تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ ناصر عدیب کا لکھا شکر ہے میں کہا ناصر عدیب نے حدیث تو نہیں لکھ دی جو چینج نہیں ہو گی چینج کرنا پڑے گا اس بات کل کی لونڈی آگے ہم سے باتیں کریں گے میں کل کی لونڈی نہیں آم مجھ سے ذرا زواج دیکھا نہیں چلن لگا تو پس اس سوالے سے انہوں نے نہیں کیا تو میرا آسیا بیغم خاصا آتھا ہاتھ ظاہر ہر لڑائی کا انجام صلح تو ہوتا یہ یوسف خان صاحب آگے رائی صاحب نے کہ میں دلوں نہیں پانی رائی صاحب نے کہ مسلمانوں والی بات کریں آپ یہ دیکھیں مسلمان جو نا وہ دل مکینہ نہیں رکھتا پھر ہماری ایسی دوستی ہوئی ایسی دوستی دوستی تھی اس کے بعد یہ چھتی نہیں اللہ خیر کرے اللہ خیر دوسری گیپ بھی آپ کا ہے چلتے چلتے گیپ آپ کی شادی ہوئی تو کچھ اس بارے میں کچھ بتائیں گی شادی کے حوالے سے بتائیں کیا بات ہے میں آپ سے بتاؤ اصل میں بچے بڑے ہوگئے تو اس بات کو میرے مقدر تھے وہ جو بھی ہوا میں نے کر لیا لیکن میرے بچے کی وجہ سے اس تاپک کو چھیڑتی نہیں آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی ہیں جی میرے ساتھ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پسندیدہ فلم کون سے آپ کی میری پسندیدہ فلم مجھے ایک میری فلم تھی یار دشمن جس میں ننہ صاحب نے میرے والد کا رول کیا تھے وہ کرسٹین بنے میں بھی کرسٹین ہوتی ہوں اور اپنا اس میں مستو قریشی صاحب میرے ساتھ ہیرو تھے آسیا بیگم یوسیر خان صاحب یہ تھے وہ فلم مجھے پرفارمس وائز سنگر مجھے سجاد علی حسین بش گلو سلامت علی خان یہ لوگ پسند ہیں فلم وائز اگر دیکھے تو مجھے مہدی صاحب اچھے لگتے ہیں انڈیا میں سونو نگم سکبندر سنگھ یہ اچھی آواز ہیں پہلے رفی صاحب بہت اچھا گات تشور کمار یہ اچھی آواز ہیں فیمیل میں لتا جی آشا جی ہیں یہ میڈیم نور جا کے علاوہ کوئی اچھا گاہ ہی نہیں سکتا ان کے علاوہ کوئی اچھا گاہ ہی نہیں مجھے یقین نہیں جو بچپن سے ان کی آواز جو ان کا سرکام نے پڑھا دوسرا سر برداشت ہی نہیں ہوتا عادت سرک بے شک بے شک بے شک آپ نے اتنے فلموں میں کام کیا تین سو سے اوپر تو کوئی ایسا کردار ہے جو آپ کو خواہش ہو کہ یہ میرا کردار رہ گیا ہے ایک پکچر ہے انگلیش پکچر میں خود فلم کو ڈائریکٹ کر خود بنا کے وہ رول کرنا چاہتی لیونارڈو کیو فلم ہے اس نے اس بچے نے اس وقت اس کی ایج ہوگی 18 سے 20 برس اس وقت میرے ایک بیٹے کی وہ ایج ہے میں چاہتی ہوں لیونارڈو ڈی والا رول میرا بیٹا کرے اور ماں کا رول تھا وہ میں کروں وہ میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی نہیں تو وہ copy ہو جائے مجھے اب یہ دیکھ نا ڈیریکشن کی طرف جو میری توجہ ہے وہ میں خود بنانا چاہ رہی اسے اسے میں انشاءاللہ تیوی کے لیے جیسے چادر میلی سنگیتہ آپ نے بنائی ہے دوبارہ سے میں چاہ رہی کہ یہ اگر ڈیریکشن کروں تو اس سے سٹارٹ کروں وہ میں کرنا اس ایج میں اس حضیق میں صرف مجھے سوٹ کرتا مجھے سمجھتی کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں کر میرا خیال ہے ہو سکتا دوسرے لوگ مجھ سے بہتر کریں لیکن میرا خیال مجھ جیسا کوئی نہیں کرے گا مجھ سے بہتر کر لیں گے مجھ جیسا کوئی نہیں کر رہی آپ نے اپنے زمانے میں کام کی اور آج کل میں کام ہو رہے آپ نے دیکھا کل اور آج میں کیا فرق محسوس کرتی زمین آسمان کا فرق دنیا ہی بدل گئی اب بات یہ کہ کل پر سوئی مجھ کچھ سیڈیز میں میں اپنے گانے دیکھ رہی تھی تو ہم husband and wife تھے ہم کس طرح بھی گانہ پچرائز کرا سکتے تھے لیکن believe کریں کہ تہذیب تمدن فاصلہ دیکھنا اب تو لڑکیاں آتی لڑکے کو گریبان سے پٹھا تھا وہاں پھیکا چھلانگ باری اس کی پسلیوں پر چڑھ جاتی بہت جانے پچار پسلیاں لاز ہوگی خدا خوف اتنا گندہ کام کر رہے جس کی کوئی انتہا لے ڈانس ہم بھی کرتے تھے ایکس پول ہمیں بھی کیا بہیک لائٹ ہم کے بھی ڈیوز ہوئی ایسی بات نہیں سیکس گانے ہم لوگوں نے کی ہے لیکن پھر بھی ایسے نہیں جب آپ بہین بہل بچوں بیٹھ بیٹھ دیکھ میل فیمیل 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 کے حوالے سے فیمیل اس سائمہ بہت اچھا کام کر دی سائمہ بہت اب تو بہت جیسے کہتے نا کندن ہو گئی منج گئی اب اسے انسرشن وہ اتنی پرشک دیتی میں حیران ہوتی دیکھ کہ یار اب تو جیسے کہتے نا کیمرے سے بندہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے تو اس پائے کی ادا کار رہا ہو گئی میرے ہی سامنے ہو سکتا میں غلط ہی کہہ رہی ہوں لیکن میری در سے اس کو اتنے ہے اور وہ اتنی مراد بند بچی ہے کہ میں نے سے کہ یار تو نے ڈاکورانی میں بہت اچھا کام کی ہے سیٹ پہ مولا شیئر کی شوٹنگ کر رہے تھے 2004 کی بات ہے تو میں کہ میرے میڈم ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے تو آپ کو کابی کی ہے بس تو میں نے کہا یار کسی باتیں کہ نہیں میڈم تو بس استغفار ہم آپ جیسے کہا کر سکتے میں کہ چل نا تجھے اتنی عزت دے کہ تم سے زمالی نہ جائے اور واقعی اللہ نے اس کو عزت دی وہ اس قابل ہے وہ کسی بات کے ریاکشن کا بھی شورٹ دیتی ہے تو میں بغور اس کو دیکھا کہ وہ اتنی بھرپور انداز سے کام کر رہی وہ اس بھٹی میں تپ کے نہ مخندن ہو گئے اور شان بہت اچھا کام لڑکو شان اگر کام کرے یا اس سے کام لیں تو اگر تو اس بیچارے کو کیا انہوں نے بھاڑے کا ٹٹو بنا دیا وہ ہی سلطان رہی نہیں تو وہ اتنا پکا اچھا 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 فنکار تو بہت اچھے لیکن یہ ہمارے جو کام کرانے والی وہ زائے کر رہے ہیں اس کو اس فن وہ دب رہے ہیں ہاں اس لئے میں فلموں میں کام اس لئے دوبارہ سے میں تین فلمیں کی تھی مہردہ میدان بندش اور مولا شای جب میں داخل میرے بیچ کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا سلطان رہی جہاں گاڑی کھڑی تھی سلطان رہی نہیں تھی مسئل خریش صاحب یہاں آگے آسکیہ بیگم چلی ممتاز نہیں نجمہ نہیں جو ہمیں چاہے پیلاتے وہ ڈائریکٹر بن گئے ساتھ کام کرنے کا مزا ہوتا جن جن کے ساتھ ہماری بنتی تھی نپتی تھی اور ہمارا میں سمجھ دی بہار بیگم جتنا حوصلہ نہیں کہ انہوں نے ہر کام کو فیس کر لیا میں شاید اس بات کو فیس نہیں کر پائی میں اپنے آپ میں جیتی رہی میں نے کھا نہیں نہیں کر سکتی کس کام کر اچھا نہیں برا نہیں لیکھ وہ کرتی چلی گئے میں یہ نہیں کر پائی اس لئے میں پیچھے خود اٹھ گئی یہ نہیں کام کرنے ملکو کہیں کمی نہیں ہوتی یہ میں آپ کو بتاؤ اگر میں فلم نہیں کی تو میں سٹیج پر اتنا کام کیا سٹیج پر اتنا ڈراما جو آج تک ایشیا میں ریکارڈے جنم جنم کی میلی چادر جی اس میں مدیع شاہ پہلے تھی اس کے ایک ہزار شو ہوئے ایک ہزار سے اوپر شو اس میں سب ایک چینج ہوئے سوائے میرے وہ جو بی خانم کا رول تھا صرف میں نہیں کیا اور اس میں یہ کہ ایک دن میں شو پہ نہیں جا سکیتی بھی طبیعت خراب تھی تو ایک لاکھ پچ پن ازار کی ٹکٹیں واپس ہوئی تھی ازار کو لوگوں نے کہا شو انہوں سے بغیر کر تو دیوہ بیگم تو رول کر رہا دیوہ میں آپ کہہ رہے جسم وہی لیکن اس کی روح وہ نہیں اس کی روح چکوری بیگم میرے پیسے لیتی مجھ سے وہ اتنے پیار سے کام لینے والا ہے تو تھیٹر کی طرح آپ میں فلم کرتے کرتے اس طرف کیسے آئی تھی میں Tariq Jaweed ہمارے اللہ بخشے وہ کومیڈین تھے میرا تو بھائی بناوا تھا وہ سٹارٹ میں وہ بھی فلم مل میرے واربنگ کے نام سے ایک سلم انہوں نے شروع کی تھی ان کی شوٹنگ کرتے تھے آف لم پر ویس صاحب اللہ بخشے وہ ساتھ تھے ہمارے تو یہ ان سے بڑی اچھی محبت تھی ہمارا ملنا جلنا تھا تو انہوں نے ایک دفع آگے کہ ہم نے جانا ہے دوبائی پشیر ان ٹربل دراما لیتے اچھے مجھے محلومی تھے وہ میرے بس آئے تو کہ لگا کہ تسی ساتھ رنال چلو جانا دو شو ساتھ دوبائی دی چھے پیسے دو شو کیسے شو کیوں ہندہ کیسے ہوتا شو موکھو جتی در رول کرنے کیوں ویچ فلان آئی میں کہ پاغل ہوئے میں ستیجھ کرنے دماغ خراب ہوگیا میں کہ ایتھوں انٹر ہوگی ادھروں آؤٹ ہوگی چھے لکھ روپے دیں گا مینو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 87 87 کی بات آج سے 20 برس پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے وہ مجھے دیکھ اس نے مجھے کہا کچھ نہیں تو یوں کر کے چھے چھے لاکھ روپے کرے بھی کچھ نہیں چلی بھی جائے دست دن میں اپنا ملوک مدوبالا نو خاص کر لاغ گئی پس بچارے کہ یہ ایک ایک پس کہا مجھے کچھ بھی میرا بھائی بنا مجھے میرے بچوں کہتا مجھے 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 چاچا بھی بچوں اس روپے میں سیسلا بار میں سستا بکرا مہنگا خصائی اس وقت کوئی بول بولا با کہتے نا کسی وقت بھی بندہ کبھی ایسی بات نہ کرے جو آگے آج جائے تو اس وقت بھی خود ہی آیا میرے پر کہنے لگا گوری بیگم اے وقت جے ایس لے سی سٹیج چلے جاؤ گا تا تا ڈزت بھی رہ جائے گی گل بڑی رہ جائے گی کردے کردے کیونکہ وہ شو کر کے تو آکے شوٹنگ کرتی تھی لالو کی لالو کی شوٹنگ ہو رہی تھی ان دنوں کی رات ہی تی تس کارل وہ اسٹیج جو اچھا ہے اور پیسے بھی پندرہ دنہ دنہ پیسے مل جانے پنجوے شوہدل تس سارے پیسے لے لے مجھے ٹھیک ہے میں نے کرنا شروع کر دیا وہ مجھے کچھ کرنا نہیں پڑھتا تھا جا کے دو چار ڈائلوگ بولتی تھی کئی عرصہ دو تین سال تک تو انہوں نے میرے اسٹیج کے حوالے سے کام نہیں کرتے سرے میری اپیرینس لیتے تھی کیا بھئی یہ بھی اس گامے میں موجود ہے پھر میں نے تنگ آگی میں نے کہ یار فلموں میں یہ کرتی تھی سیج پہ دوسرے لوگ تو بڑی کلیپ لیتے بڑا کام کرتے مجھے رول کیوں نہیں کرواتے آپ پھر انہوں نے مجھے بیغم کے رول دینے شروع کرتی میں کہ یہ بھی ٹھپا لگے اچھا کیا تو وہ ہی کرتے چلے پھر میں نے کہ نہیں دوسرے پھر راتیں جاگتی ہیں پھر اس کے بعد کیا حویٰ کی بیٹی اس کے بعد کیا کیسا ناچ نچاوے اس کے بعد پھر جنم جنم کی مہلے چاہتا یہ دو سال دھائی سال چلا یہ راپ پھار چھیک اعتوار کے دو شروع کرتے چلتا چلتا گیا ہم بھی کام کرتے رہ کرتے اب افضال چونکہ جب سے بیمار ہوا پھر میں سٹیج بچھو دی اندازم کتنی سٹیج رامے کیا آپ نے سہکڑوں کی تعداد تو ہو گئی بیس برس تو ہو گئے باہر انٹرنیشنل بہت پرفارم کیا صرف میں یہ چائنہ سائیڈ نہیں گئی باقی پورا یورپ امریکہ کینیڈا قطر دبائی مسخہ کی سب جگہ مولا شیئر تک 20 سال تو ہو گئے میرے خیال میں اتنے عرصے تو پھر آپ اور آلیہ دوبارہ یقجہ ہوئے تو اس فلم میں کیسا لگا بڑا اچھا بہت اچھا لگا آلیہ گزم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں ہم مہمیشہ یہ کہ فلم کے حوالے سے مہمیشہ 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 ملنا شادی بیعہ میں ہماری اکثر ملاقات ہو جاتی تھی فلم میں ہم نے عامنے سامنے کام کیا تو اس میں مہمیشہ بھی میرے ساتھ کام نہیں تھا مجھ سے الگی کام تھا لیکن فلم میں کام کام اکٹھے دیا تو آج بھی فلموں کے علاقہ میں بڑی محبت ہے تو فلم میں دیکھا تو اچھا لگا کہ اتنے عرصے جب اچھے بند تو ہے جو ہمارے ساتھ اچھے جی آپ بتائیے کبھی کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں خواہر ہوتی چکوری نہ بنتی نہیں بڑی خوش ہوں کہ میرا شوق میرا پیشہ بن گیا میرا شوق تھا کہ میرا پوستر اس طرح جیسے سرکو پر دیکھا کرتی تھی پوستر لگے دکان تھی ہمارے گھر گئے میں واقع سنایا بھی تھا کہ نیچے پوریوں کی دکان تھی سامنے گھر تھا وہاں پوستر اور آٹھ دن کے بعد بدل جاتا مجھے نہیں بدلا کہ یہاں فلم بدل جاتی تو پوستر بھی بدل جاتے ہیں اس میں دیکھتی تھی کبھی شمی مارا کی فوٹو لگی کبھی مسرد نظیر کی کبھی نیلو بھی کبھی آلیا بھی فرداز بھی لگی میں کہ میری بھی فوٹو ہو اٹھے اٹھے پانچ برس بات میں میری فوٹو لگی اسی جگہ پہ شوق تھا بہت زیادہ کہ میں کام کروں میرا نام ہو چاہیے لوگ میرے نام سے پہچانے میرے کام سے پہچانے حوالہ دیکھیں نام فلم سٹار ہونا کافی نہیں ہوتا آپ کے تھیلے میں کچھ کام بھی ہونا چاہیے آپ یہ لے کر آئے نا اس میں کچھ نکلا ہے یہ خالی آپ میں پتھر ڈال کے نہیں لائے سکتے تھے ٹھیک ہے نا آپ وہ لے کر آئے جو ایک تاریخ ہے آپ وہ لے کر آئے میرے پاس جو اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے اپ میں سمجھ کی میری اٹھیز جسے آپ نے چیز کیا میں نہیں کر سکی اور یہ بڑی بات ہوتی تو اپنے آپ پہ مجھے بہت خوش کی میرا شوق میرا پیش بن گیا میرے بچے میں اپنے کام سے پالے رزق حلال سے پالے میں کوئی ایسا کام نہیں کی جس پر مجھے شرم نہیں کی میں کوئی بہت 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 میں ٹی بی پہ گئی تو کسی نے کہا کہ آپ سندھی تو جہاد ہے سندھی تو نہیں بھول گئے سندھی ٹامیرہ میں کر رہی ہیں لیکن یہ نکھی عدو میں سندھی کہ جو آپ لوگوں نے کام کیا نام بنائے اتنی محنت کی اب لکھنے والوں کو چاہیے آپ لوگوں پہ کردان لکھ کام لیں اب اس طرح زائے کرتے دکھ والی بات کام بھی زائے ہو رہا ہے اور جب ہمیں کام کی سنس آئی ہے اب محنت سے کر لیا لیکن اب سوش بوش سے کام کر سکتے ہیں اور میں سمجھتے ہیں شاید بہتر طریقے سے کر سکتے لیکن اب ان لوگ پاس کوئی کریکٹر نہیں ان کے پاس ذہن نہیں نہیں پتہ نہیں کیا چاہ رہے لیکن آپ میرے ایک بات اتفاق کریں گے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ جیسے فلم بنانے والے ویسے کام کرنے والے ویسی دیکھنے والے جو کام کو سمجھنے والے لوگ کے نا وہ گئے سب وہ کرنے والے بھی گئے کرانے والے بھی گئے اور دیکھنے والے بھی آپ نہیں جاتے صحیح بات کیا آپ دیکھیں آپ جو حالت فلم کا ایسے لگتی ہے تین کا شور ان کا چلتا چھے والا شور ایک میں آپ کو صحیح واقع بتا دی ہوں صحیح نور کی سینیما نیرہ بنائے بڑا لاہور میں دیکھا نیو سینیما نیو بنائے ٹائٹانک ریلیز ہوئی تھی سینیما تو اس کے بقائدہ تین شور کینسل ہوئے ایک بندہ نے ایک ٹگر چلاؤ انہوں اس کو پیسے واپس کر دی کہ بھئی اسی چلائیں گے سارا کچھ فلم چلے گی چلائی اس نے کہا اچھا چھے والا دیکھ لیو چھے والا شور پھر گئے کھڑکی وہ ہی بندہ تھا انہوں نے کہتے چلی مہا والا دیکھ مہا پھر گئے انہوں نے زدل آئی اسے انہوں نے دیکھ دیکھ جانی سپنا اپنے خورے مہا سپنا بیٹھ اس نے دیکھ نا تا مہا ہی لگوں نے بتا کہ یہ حال ہے فلم کا اس بندہ نے کہا مجھے پیسے دیں میں نے کہا جی ٹیوٹ دیں پیسے دیں میں نے کہا نہیں میں تو پیسے رو پہ لے کر ٹلائی پھر گئے بندہ پھر گئے سارا دن پھر گئے میں نے پھر گئے بیٹھے مہا دیا بیٹھے ٹھے اسے انہوں نے فیلم بھی نہیں دکھائی وہ گھر سے یہ پروگرام ملاکہ چلے تھا میں نے ستمیں اپنے دیکھنی وہ دیکھنی پائے یہ حال ہے تو آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں آج کل کوئی مصروفیات نہیں بس ذہن دورا رہے ہیں کہ کچھ مصروفیات وہ باز میں تعمیری ہو جاتے ہیں باز تخریبی ہو جاتے ہیں تو ہم شروع سے تعمیر کی طرف یہ رہے تعمیری کام کا ہی نظر آئے گا تو ضرور کر لے گا جانے کو کوئی تعمیری کام ہو پلان کر رہے ہیں لیکن پلاننگ ہے جو نا ہو رہے جاتی ہیں یہ اللہ کی ذات پر چھوڑا جو ہونا ہے وہ ہو جاتے ہیں ذہن میں تو یہ کہ ڈائریکشن کرو کام کرتے ہی رہنا چاہیے کام چھوڑنا نہیں چاہیے مطلب آپ انتظر ہیں کہ کوئی اچھا کام ہو تو آپ ضرور کریں گے میں ضرور کروں گے مجھے کرنا بھی چاہیے پہلے فلم کونسی تھی جس میں آپ نے ڈانس کی ڈائریکشن تھی وہ سنوی فلم تھی اچھتا بھاکور پائیوں اندازم کتنی فلم میں اپنے ڈائریکشن تھی خود اندازم اچھتا بھاکور پائیوں ملے گا ظلم بر بدلہ برماشری بر میں صحیح سے یہ نام یا آدمی آرہے ہی بر آردس فلمہنجی میں میں نے اپنے گانے خود کیے دوسرے آخری دشمن اس کے بھی میں نے خود کیے گانے دہشت کا بیانہ میں نے خود کیے راجو راکٹ کا گانہ میں نے خود کیے وہ نام مجھے ٹائٹل میں بھی آتا رہا ہے دام دائریکشن ہاں جی چکرانی صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا میرے مرضی کا انٹرویو ہوا اور آپ نے مجھے اتنی ضد بخشی آپ کی بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا مجھے خود بہت خوش ہوئی آپ کے آنے کی اور مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجے گا مجھے اچھے لفظوں میں یاد رکھیے گا اپنی ضعوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ